صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی آغی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار بلیم وحافظم وقائد مناصرم ادلیل ونن حتات اس کے نحو ارزقاتو ان وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعلم محمد عادرین مجنس دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرمائے سر والدین دے گناہ ما فرمائے سر مرہمین دے گناہ ما فرمائے ایلیران دے خاندان دے جتنے مرہمین اس تنیز ٹور گئے اندر جاک گلت فرمائے کربلا والے اندرسائیب نے یہ کبرت قیمو دے فرمائے عزدار اور عزداری تھی حفاظت فرمائے شیعت تھی حفاظت فرمائے جو مومن مکروز ہیں غیب تو کر زدہ فرمائے جو بے گھارن گھر عطا فرمائے جو مریضن شفا عطا فرمائے جتنے بھائی بے اولادن اولادن نرین عطا فرمائے جنہ مومنین نو اولاد دیتی ہے انہیں ایک سالے بڑھنا والدین دے نصیب فرمائے ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائے ہر عزدار دی بیٹی دے نیک نصیب بڑھنا مسافران دے سفر آسار فرمائے دنیاویہ فاتمالے گھرموں میں نو امان عطا فرمائے ملت شہداد جوار عائم جگہ نصیب فرمائے ملت اسیرن مالک رہائی نصیب فرمائے سدھ پردے علی بارس قائم رجل ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد دعاوان دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات پڑھنا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلیدی طاقتنال نجفتین دیواروں تک صدا جاوے حسینیت یدیدیت اہل بیت دشمن تلانت بطول دشمن تلانت بطول دباب دشمن تلانت باواز بلند سلوات پڑھنا صلی اللہ محمد و آل دعاوان دی قبولیت مجلس ازادی قبولیت میرے اپنے بانیان دے تمام مرہومین دی بکشش وستے باواز بلند سلوات پڑھنا ماشاء اللہ 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 اعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آدم و بین المائم الدین سلامات سید الرمی والعجم کی المدنی کی لفی شان ہی بمار سلکہ اللہ رحمت اللہ علمی سننے شیعہ رسول خدا دے جاتے اچھی سلوات پڑھو ساہب داد جمل میرا جمل برا کے مل علم اسموہ من غرم مقدس مرفوان منکوشن فی اللہ و عبال کلم احمد مصطفیٰ و سلوات آمد مصطفیٰ و قلیفتہ احمد مصطفیٰ و احمد مصطفیٰ و احمد مصطفیٰ و احمد مصطفیٰ و قلیفتہ مصطفیٰ و احمد مصطفیٰ و قلیفتہ وَعَلَى سَيِّدَتَ الْجَلِيلَتَ الْمَخْدُومَتِ الْسَلَا جدہ وستی آئی سادات و معفی منکے میں غیر سیدہ میں بی بی دلک کب درائن تڑی ہائے نکلی جدہ محمد دیدھی یتیم و یہ مدلوم محتیل مغمومتِ الْمَخْرُومَتِ انہِ کے میناؤسِ عَبِی جدہ خالی وَاللہی اللہ دیکھا لَلَى سُبَّتْ عَلَىٰی یا مسائم بہن کر کے ادھی ائی بابا تیرا کفر مہلا نہیں ہویا میرے گوے دفاع جاں گئی آئی بابا میں دو کر بابا میرے اتنا مارے انہیں میری بلائی موق گئی ہے بابا جی وین دی کفیت سمجھاوے بڑے عزدار لوگ ہو دھی جڑے جوان بیٹھے ہو توا دے تقیلہ نہیں جڑے چتیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے میتوا دین المخاتبہ ربی اللہ وَاللہی خوشیاں منایاں شیعہ سنیاں رل کے ملاعات منایاں اسے ربی اللہ وَاللہی ترائے آئی جڑا خالی بلی ہے اسے ربی اللہ وَاللہی ساتھ آئی جڑا محمد دی زخمی آئی ہے اٹھے آلے آلے او تیری میری دھی دکھی ہوئے تیرے میرے کوئی دکھ لوکے دیا زہرہ آبیتیاں دی اطلاع مارے آلے پس لیاں پروٹ گئی بھلہ ہوئے جار سیدہ راضی ہوئے نبی دھی دے میں میں نوک کرا میں نوک کرا میں نوک کرائیں میرے بتھے ہوئے ہاتھیں جتنے سید بیٹھے ہو میں تری بہنی دے بالا میں نوک کرانی دے پتر سید آدی دے وین دل دو کھامنا بیدے مقصد نہیں عبادت مقصد ہے حالات تجایت نہیں لے لے ادھی بابا اولادو ایندی رہی تیرے نوک کرانے لے لکھر مرندے دے بھلو اجمائی چاہ کے بندے اپنے جنازے ہوں میں نوک کروں اللہ بیٹھے ہیں دنے ایک نصیب بڑھاوے اسا تدعا کر دے اللہ دشمن کو انہم مقصد نوک نہ نکھاوے یادہ ہجری چاہ چو اٹھاوی سفر میڈی سین یتیم ہوئی جنہ بابا دنیا تو دھرے چھے سال اندھی آئی جنہ ماں دنیا تو دھر گئی ہے یتیم باب دے تنرنال یتیمی ماں دے تنرنال اولاد مسکین ہو دیئے یتیم دے مسکین دا فرق سمجھاوے وہ جوانوں ماتنیوں اجا کفل سپیدائی بچ پتر نال شوہر نال دائیا نال پی اوڑے ممبرد شامنے آق لمڑے وستے چار کھلتے کھڑی رہے اتھے رکنا تاں پائے گے ماتا کوئی بندہ سمجھے اصدر بارچ بی بی دا حق منگنا کہیں دی دل ازاری وستے پڑھتے بابا جی میری عادت میں آپنے کو اگاہی دینا جڑے زمیدار بندے مجلسے چاہ بہن دے ہو جڑے صحبے جیداد لوگ مجلسے چاہ کے بہن دے ہو دھییاں کو حق دیتا کر تیری میری دھیدے حق وستے محمد دیدھی ترائے کھڑتے چالی میں سوالیں بڑھنا چالی دیشادت قاتل دیدھی مافی منگڑاوے تو قتل ماف کر چھڑے لیں یا عزت نال واپس بھی دیں وقت چار گھنٹے جڑا آئی عمر اٹھارہ سال جڑا سین دربارے چاہیے اومیڈیاں ماما اومیڈیاں بھیڑی اومیڈیاں دھیاں جلے آئی اٹھارہ سال دسے نئی کالے والا چاچا صدیق مرائی چار گھنٹے میں رک گیاں بھولیاں نہیں آپ نے اتراز کر دیں مجلس تو بائرہ دن پڑھنا لے غلط پڑھے اٹھارہ سال عمروے چار سال اچ بندہ بڑھڑا نہیں تھی جوانی کو ضعیفی اچ بدلن تے پندرہ تو بیس سال کم مز کم لگوے نن سیاہوال سفیدوں دے اتنا عرصہ لگ دے نا چار گھنٹے وقت تھوڑا ہے نجم دے آلے مدینہ نجم دے آلے مدینہ نجم دے آلے مدینہ میری پڑھے اکھا رکھے جنمال پڑھ کے گئی جنم بلی ہے زوہیتیاں بزانہ گھنٹے چار ہوئے گھنٹے اللہ ہوئے جوانی جائی فی اچ نہیں بدل دی کیڑا جو جب ہوئے آئے خوشڑی اور کے والا ہی زاکر دا کام ہوندے احوال پڑھنا وین کرنے آلے مدین دا کام ہوندے روایت پڑھنا حالات اجازت نہیں دیندے قاتل عزت دار ہوئے بندے مقتول دی گوہ ہی ڈے وڑھ نہیں ویندے گوہ گھر دے لائے کے گئی عام گوہ لائے کے نہیں گئی جوانا میں جنت صدار پوتر لائے کے گئی مومن دا امیر نبیان دا ناصر مشکل کشاہلی نال لائے کے گئی سلمان نالے ام اے عیمن دا ہی نال جڑی ہی پہلے دی گوہ ترائے کھنڈے دے چالی منٹ میرا بابا مرہوم پڑھ دا سینڈ چپ کر کے کھڑی رہی سردار پہ ہو دی دھی آئی کتے آلے آلے سوال کرن دوال نائے سن چار سو بندہ کرسیت دے آئی کوئی بندہ بولے کون آئی کھڑی دھی آلے ہو بھی بھی قرآن پڑھے میں بطول آئی کھڑی میں محمد دی دھی آئی کھڑی آم میں حق لمڑ آئی کھڑی آم جڑا بندہ دے میں فکر دا مجلسے چاہیا ہوں میرے یا خود ہوئی کی تھی قائم بندے دربارچ حدیث پڑھی آ دے نبی یا دی میرا سن علموں گا ہے تو پہ ہو دے علم دی بارس آج یہ روایات آئی جائیں جملے بطول مدھڑا بڑھائے آد زہرہ مسئلے کو بھول گئیں تھے یہاں ہیں نکلی ہے اے دا دک لگائے کالے وال صفحہ دا ایک جملہ ہر ذاکر تو تُسا سنے میں بھی ممران تبائے کے سنے ہیں جو آدھیں بی بی پتران دی قسم چاہیے اے بلا شبہ محمد دی قبر ہے لیکن قسم شریعت اچھ فکت اللہ دیئے بی بی پتران دے سارتے ہاتھ رکھے آدھیں حسنین مادی گواہی دے ہوں حسنین شریفین گواہی دیتی آدھیں عرب دی پنچائت عرب دی ساتھ بچیاں دی گواہی قبول نہیں کریں دی اتھیں بی بی شاہ جی قرآن دی آیت پڑی خبردار کے عام بچے نہیں عیشان مریم نہیں گواہی دے سکتا ہے فقر عیشان میں فقر مریم بی بی ہیں تا ترے پتر پھوڑ گواہ لیا ادھیں یا ایلی نبی اندہ ناشر میں سچیاں ایلی امیر المومنین گواہی دیتی ادھیں بی بی تیرا شوہر ہے کوئی اور گواہ لیا چھاہ بی دا جتنا مرتبہ بلند ہوئے ہے تا سارے نبی دا نوکر دی نبی دیئے گی غریب ہو گئی آئی آئی آدھیں اچا چا سلمان میں تھا گوہی ہیں ہاں دے گوڑھڑا ترے پہ ہوں تو خاص نہ کریں کوئی سنت کوئی پروف کم بڑے ہوئے حتھا نال اپنی عباد دا مانا لوکے ہوں دے ہم دی لکھی ہوئی سنت بڑے عددار لوگو یار تریام کہیں جانسو گوائی پہ دے نندو کھار ملدے نلک کائیں دے چہرے دے گم دا اے جہاں نظر پہ یار دیڑا نئی رو سگیاں کھار وان کے کئی سفیت سر والی گھڑے چھ مستور ہو کوئی مگرگ مستور ہوئے وہ دے گو لوگ پچھیں تاگو پیکیاں جہیر دیتا آئی چاچا کوئی نہ کوئی پیکے گھار دی نشانی گول کے بکے سے کوئی پرانا برطن کوئی پرانی چار پھائی میرے آکھڑ دا مقصد ہے دھییاں نمپے کے گھار دا سمال پیاراؤں وہ جوان نمبہ میں دے ہاتھ دی لکھی ہوئی تاہری یہ چار سا ملے پڑی ہے جیڑے ہاتھ سلد ہوئے دی آئی نبی دی دی دا چیرہ ہوگائی پھر ہوئے دا میں لان لائچا سردہ سلد اوٹھے والا آئی ہے جتے پہلے ملے پڑڑی شروع کی دی دیاں دھییاں لے آؤ سند میں دے پڑڑ دا کائیں پائیں بلدے آکے سلد کھا سلائی ہے ایس محمدی دی دے رہ دے سنہ دے بہتر ٹھکڑے کی دے ٹھکڑے بہتر تا مطلبہ کربلا تا آغاد ہوگی ہے آئے کر کے روڑا لے میلو کر بھائی جان ٹھکڑے زمین دے آئے پہلے وال سفیدہ ہے رہوڑا کمر جھوک گئی ہے میری سہر جھولی بڑا کے بہن گئی ہے دنیا دا سہارا لینا جیڑے پا لیلت جہدار جیڑے غیرت من لوگ اپنی اندھیا نہ لائیں کہ مجلس سے جائے بیٹھے ہو شاہ جی کوئی مجموری ہوئے بلدہ سوال ہے تناہائی پسند کرنا ہے کوئی میرے جانا نہ لنا ہوئے جو میں سوال کرنا سامنے جواب ہی مل سکتا ہے میری سہر سوال پترہ نے سامنے شوہر دے سامنے کی دی کھڑی آئیا جہاں ٹکڑے نمیلتے آئے بی بی نال آئے سجنہ دے چیدے میں کھیل میرا مولا ایلی رو دا کھڑا ہے مولا حسن رو دا کھڑا ہے دائیاں رو دیاں کھڑیاں سلیمان رو دا کھڑا ہے چپ کر کے جولی مڑا کے پیدا ٹکڑا چاہے ہیں یا ساتھ سال حسین جہاں مال آلہ ٹکڑے چڑھائے ہیں کھڑے آلے آلے ایک ٹکڑا جہاں ہرا چاہے ہیں دو حسین چاہے ہیں میں لاؤے یار سیدہ راہیوں میں اللہ تعالی ماتم قبول کرے اوہ جڑے بطول دے ہاتھ میں ٹھروں دے اوہ تریہاں تکڑا چاہاں لگئے جولی چھوڑ گئے پوڑر لوہاں لائے آدیا سے کھلا آئے آگا آل ہو گئے آج سلان دے پھلے چوڑے لیں گال اکبار دیلا شایان دیما تُوڑے تراضی ہوئے سیدہ تُوڑے پرسا قبول کرے اللہ اینا سوان دے صدقہ تیرے میرے مرہمین دے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما اللہ عجرِ کثیر اطاف فرماوے سند دے ٹکڑے چنکے پیو دے دربار جو خالی والے ایک مقدمہ حلیدی ولایدہ جو تانوں میدانے غدیر والا خطبہ بول گئے میدے باپ آکھ آئی میرے باپ بلا فاصل علیہ دعا بی بی حق ون کے منگے جھنکا جھل کے ولی تیرے میرے گھرچ اگر بیٹی تکلیف ہے چوہے پریشان ہوئے دکھی ہوئے دھیاں پیو کو ڈکھ نہیں دسائیں دی تیرے میرے دھی دکھ بھرامہ کو نہیں دسائیں دی اللہ نے دی محبت باپنا البھران کر دیاں لیکن ڈکھ نہیں دسائیں دی چونکہ بیٹی ہیں دا جیڑا اصل گھر ہوندے اساورہ گھر ہوندے جیڑا بیٹی آباد کرنا ہوندے کہیں مثال دیتی بیٹیوں فصل جیڑی ہک جاتو لوجی جگہ منتقل لوکے پھر آباد ہوندی یہ تے او دا گھر بڑھن دے اور تربیت والدین ماما کر چھڑیں دی سمجھات چھڑیں دی نہیں پتہ ہوندہ جیتے پندرہ سولہ سال دھی گجار کے اپنا اصل گھر آباد کرنے ویندی اتھو دے رہن سین ماحول تو واقف نہیں ہوندے مزاج دا نہیں پتہ ہوندہ سختیاں آن دیا کوئی اچھے لہجے چھ بولے تا لوک لوک رون دیا پیو بھیرا دیا متے اکھاں صاف کر لیں دیا پیو بھیرا لکھ میری پچھ دے رمیں نہیں دسین دیا لیکن جنا ماں ملیں یا بھیڑ ملیں انہوں انگلی تے گھن گھن کے دسین دیا فلان لڑ دائے فلان بلے دائے فلان چھڑ اللہ دھی اندھے نے ایک نصیب بڑاوی محمد ہکہ دھی ایک پنجوہ دیں آئی جنا خالی ولیے مسجد دربار آئی باہر جڑے حاجی بیٹھے ہو جڑے عمرے تک گئے ہو جڑے وے کھائے ہو کھنال قدم بن دن جھن دی اٹھین دی بابے دی قبر تے جو میں بچے ماما کول سمدن محمد دی دھی بابے دی قبر خوانہ لاکہ پیادی بابا دی خالی ولیہ ایک بڑا پرانا بند جڑے حال بابے کولی تسکیوین لکھیا ہے ادھین باد وفات تیری دے بابا دربار تیرے وچ گئیاں تازیم کجا تیرے ممبر اگون بندے کھڑو تھی بھلو بے تیری ہائے نکلی ہے اللہ میں ناکہ اللہ سے ہاتھ لی رہی دی دے بابے لو پیانی یہ تردی تھی تھی تیری سنہ دی رہی میں چکر سو دی رہی ہاں اتاہ دبائے گیا سنہ تھڑے گا میں پھگڑے چھو دی رہی بابا خالی ولڑ درمانی ارمانی میں کلی نم گئی کھڑی میرے نال میرے چھوٹے چھوٹے پودرہ بابا میرے حسنی میرے چیرہ دہتا ہے میرے حسنی میرے چیرہ دہتا ہے اور کٹھے آلے ہر گاؤن دے اپنا اپنا رہن سین تری پینتی میلن تو بعد رہن سین زبان لباس بندین دے بدل ویندین محول بدل ویندین رسم بدل ویندین جو میں زبان بولی ہیں بدلی ہیں ہر قبیلے دے اپنے اپنے رسم و رواج لیکن اگر ایک برادری دے بندے ایک خاندان دے بندے ایک گاؤں چبا دو میں ایک شہر چبا دو میں اللہ نہ کرے انہاں دے گھر اس ہر برا چلا جاوے موت حق درستہ ہے تو اجڑے خاندان دے لوگ انہیں پریشان نہیں ہوں بندے دے پچھلے انہوں آئے مہمانہ نو سامنا کھانا دے منا ارام وستے جگہ دے منا مظلہن اگر خاندان ودہ ہے چالیسویں تک دیم ونڈیج ویندے چالی دیں جڑا سوگ منایا ویندے بڑے خاندانے ہک دیم ونڈیج ویندے پہلے اجڑے انہوں دے گھر جنازہ اٹھے انہوں کو تکلیف نووے اچھا دیم ونڈ لیندے وقت جڑا کہنل کرے وقت اوہ اکواری شامل ہوئے دنیا داری دیا رسمان چھوٹے پیمانے خاندان آباد ہوئے وقت اوہ جمعراتی ونڈ لیندے دیم ونڈ لیندے پانچ دیں چار دیں ست دیں دس ماں اجیمے جیمے کوئی لگ دے دھیروں میں بطول دا بابے تو باد پیک کا رشتہی مگ گیا تجیندہ کوئی نہ ہوئے بات نہ ہوئے لیکن روایت ہے دا دے ہارے ارہ بے جیندہ کوئی بھی نوویا اوہ کوشش کر کے دسویں تک اوہ اپنا سوگ جاری رکھ دیا اپنے گھر دے چلے چھ اگنا نبھلین دے اور میں بزرگ سمجھ گئے میں کتنا ایک پردے چھ گزر رہے ہیں کٹھے آلے آلے ہو ناما دینیا جدا دروازے تے آگ لگی رابیہ دین مدینے دین چند اور تب یہ گھر کٹھیوں کے ہیک بینال گلہ پھئیوں کر دین ہکا دی آئی محمد دی ہک دیں انتظار نہیں کر سکتی کم از کام آج چلے چاگ نبھلین دی کل نبیلہ دسوہ ہوئے تھا پیشاک عدبان لوے آ ویڈ کر کے روانا لے اے دا شوہرہ نے الفاغ واپس لائے چلے دی با آئی میں مسجد دے سامنے گزریاں فلان فلان بندہ کم از کم چالی بندہ آئی جنہ محمد دروازے دبا آئی آجے چلے دی با نہیں ہے دروازے دی با آئی صرف آگنے نے لائی دیرے تھے سیدہ بات میں تھے غیر سیدہ جیڑے غیر سیدو عجرِ رسالت رسول منگیا ہے میں سادات دل نہ لکھے سیدہ دی دے لکھتے تھوڑا جی پردہ پامن لگا اے درجلن تو بات چار عجر نبی دی دھی کو ملن لفظِ عجر اچ پہاڑ مصیبت دہ بندے پہلا عجر جنابِ موسن شہید ہو گئے دوہ عجر ترائے پسلی اور محمد دی تھی تیسرا عجر نبی دی تھی رکھ سارت ملے آئے جتنے نے جین دی رہی ہے زینب جہی دی گل پردہ گھر کے بعد چوتھا عجر اے جنہاں لوگاں در جلائے آئی اے امیر المومنین نو گرفتار کرن واسطے بطول دے ویڑچ گئے یاراں بندے اللہ دی رسی دے گلچ رسیاں پاکے بڑے اکیل ہوں دن علی دے شیاں بڑے انہوں دے ذرخیز ذہن ہوں دن پہنچا رہنا تا پہے گا ہم ہوں دے بڑا مشکل جیہ دور بابا جی تاری ڈاڈی دروازے تلے تڑپی آئی علی واسطے آئی بی بی چاچا دروازے تھے مولا علی واسطے آئی اے عجر بی بی جھلن علی دی ناصرہ بڑھ کے جھلن علی دی مددگار بڑھ کے بی بی اے عجر جھلن فوج گزر گئی آئی او جڑا بلدہ ہویا دروازہ آئی او ہٹامن واسطے سین فضہ آئی اللہ کرے میری باب ترے دلے جنرے جنا فضہ در ہٹامن لگی ہے زخمی بطول دیکھ ہاتھ زخمی پاسے ترہ کے پیادی ہے فضہ میں علی واسطے دروازے تھے آئی میں نے زخم بھول مندینا جب بلدہ ہویا دروازہ ہٹامن خود علی آئی وین کر کے فضہ دیئے بطول علی تھی گلہ نکر علی تھی مجبوری میں میرا بابا پڑھ دا جنا اٹھیئے نہ تے وارس دے کرلیں جرسیہ میں کیا زہرہ تھا آپ نے پاس سے زخم بول گئے ایک ہاتھ پاس سے درے آئے میں آہدھ حلید کمر بندج پاہے اللہ لانکرے کون خود حرمی دے جائے اپنے آکانو خوش کرن واسطے تلوار نال مطول دا ہاتھ کمر بندج جن چھوڑا تیری ہائے نکلیتن ہاتھ کمر بندج جن چھوڑ گئے پر جتنے نے جین دی رہی ہے حسنے انہی پاس جہت نال تصویر نائی پاس ایک تیرہ جمادی کے لول مجفرگڑ ایک ازا خانش بی بی دا جنازہ مستوراتش برامت دون دے تیرہ جمادی کے لول دور روایتن ایک تیرہ جمادی کے لول دی روایتیں ایک تیرہ جمادی کے لول دی روایتیں ایک نکتے دا ار کے عبارتیں پنجھتر یا پچانوے دیں جڑے وی دیں تو سب بی بی دا غم منین دیو محرم سفر ترہ ایام منین دیو تیرہ جمادی کے لول تلائے کے تیرہ جمادی کے لول تلائے کے لول دا جنازہ ہائی ایک مریض گھننا ہے کنسر دا مریض ہوئے او کو ڈاکٹران لا علاج کر کے گھر بھیجیا بھئی اے بچ دا نہیں اے کو واپس لائے ونجھو دعا کراؤ یا اپنے جیڑا سا بچ گئیں اے اپنے گھر اچھ ونجھ کے گزاریں اے میرا ممبر تیہت تھی وے بی بی دا جنازہ ہائی او کو چاہ کے مجلس چاہ کے رکھ چھوڑے انہیں چار پائی تے لاغر مریض میں کہہ سجی اتنال تصویر نہیں پڑھ سکتے اس باوہ جی اٹھ کے ترائے دفعہ تسبیح چاہ کے مجمع کو ڈکھائی میں ممبر تے کھڑا ہم میں بھی بیکھیا لیکن میں سمجھ نہ آئی میں پوچھ لیا میں کہہ یار میں مسائب پڑھ دا تو اشارہ کریں من ترے اشارہ دی سمجھ نہیں آئی رو کیا دے حسین دا زاکر میں کینسر دا مریضہ آخری سٹے ہی تے ہیں یہ تسبیح دا وزن کوئی زیادہ تا نہیں میں جا کے مجمع کو ترائے دفعہ بکھا لیا انہوں نے سا مجموعی کے ڈی آئی جو سجی اتنال تسبیح دا ہی چاہ سکتے ہیں میں آنکھیں میں کینے دا سامان جو سید بیٹھے ہیں جیڑی کمی میں تلوار ماری آئی محمد دی تھی ہاتھیوں گھنگلیاں ترٹلیاں بہلا دے خدا رازی یہ ہوئے اللہ ترٹلیاں پسلیاں بھی ترٹی ہوئی ہیں ہاتھیوں گھنگلیاں بھی چہرہ زخمی روایات میرے دے لے چھنے سید معاف کرائے میں پڑھ نہیں سکتا موئی نہیں کتلیاں ماری گئی اچھا سادے گھرائچ میں دنیا دا سہارا چکھننا سادے گھرائچ اللہ نہ کرے اس پینڈے چھ غریب تو غریب بندہ جڑکے دا رہایا میں تا نہیں جانا دا مہمانہ تا دا دیڑا کہیں دا رہایا بیٹھا ہوئے پو مرونے تے اندھی دھیو کو سردار تے نواب آکے بیٹھی روندی ہوئے او کوئی تسلیہ دے کے چپ کرے سو اے ناک سو جا تانہ نہ رے سو جا تے پیو غریب بھائی تے امیر نسال اوہ اکسی نہ میرا مان بابا میرا امیر بابا میرا نواب بابا بلکہ اتلے بندے دھی روندی پہی ہوئے تا ہیا کر کے کنڈ کروئے دا چونکہ شرعی تا اور تے والا دا پردہ ہوندے تے میں کو اللہ واس تے نسال جنہا دھی پیو دے شراندی پواندی روندی بیٹھی ہوندی ہے اندھے سارتے چادر ہوندی ہے او کو پردے دا ہوش ہوندے نہیں ہوندہ اولاد بھولویں دیئے ہاتھیاں رکھیاں شہی بھولویں دیئے غریب بندے دی دھی بھی چالی چالی دیں روندیئے ایک وینڈ ڈالوں دا نوجہ وینڈ نہیں رلدہ محمد دی دی دا ہکو وینڈے جس عالم تے تے کو ڈھیر یقین ہوئے جڑا تے کو پکتا مورک نظر آوے اندھے سار تے قرآن رکھے میری طرف سوالیں تسلی کرلویں جو محمد دی دی چوکے وینڈ کی تے تو ہاتھی زبان چوکہ زیاد دیکھوا دن ساری زبان چوکہ کتنے گنتی دے زمریز ہکو وینڈ اللہ تی کالت سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علیہ ایام سرنا لیا لیا ادھا جڑا ترجمہ ہیں بابا جڑے دکتے دی 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 چھن دین دیکھے نا تراتی اچھ بدل ہوئے نا بابا اگر ایے دکھ پہاڑا تے آوے نا او زرہ زرہ ہو جاوے نا چونکہ اینا بہار اچھ میں پڑے آئی نا مولا نو آکے دھمکیاں دیتی ہیں بطول نو منہ کا رووے نہیں مولا پچھے نا تمہ مسائی زرہ منہ کارن آئے کھڑے ہو کیا تسا کوئی بی بی دے وین سنن nosso مستور دے آواز ڈئی پر دا m Möglichkeiten کیا تسا بتول نو reindeer کرین دا سنے جو کی بیٹھیا دی ادھا نہیں آئی لیا سو وین پر سنے نہیں لیکن سا نشانین تو اندازہ لائے جو رون دیئے جھنڈا بتول رون دیئے سا distracting stay زہرہ نہیں ٹھان دے جدہ زہرہ رون دیئے بال ماما نہ دور چھوڑ دے جدہ نبی دیدی رون دیئے مدینہ دیوارہ ہل دیا محسوس ہونے جو سادے مکان سادے تھے ٹھان دے ایک منع کر مولا میرے کائنات نے پھر بیت الحزن بنوایا ایک کوئی بیت الحزن آک سکتے ہو امام بارگاہ کو پہلے امام بارگاہ دی بنیاد چاکھو رومن دی مقصوص جگہ نو رومن دے حجرے کو بیت الحزنہ دین ای شمون نامی یہودی ہے جنہ دے باغچ مولا میرے کائنات نے بیت الحزن بنوایا گھار روویات امتی دھمکیاں دین دین مولا علیہ نے جو زوجن منع کر اتھے یا دین زاکر غلط پڑ دین یا لکھا تے فاتح علی تے یا چند بنیں دھمکیاں تکی میں چپ رہے رسول خدا دی وسیعت ہے یا علی میرے بات تلوار نہیں چاہو نہیں اے لوگ میرے نام آزان اور کلمیں چکڑ چھوڑے سے انہا کاروبار بچاون واسٹ زیادہ تر لوگاں کلمیں پڑے ہیں میں نہیں چاہو دا بھائے نبیان دی محنت ترہا محمد دی محنت چھپ جاوے میرے پتھر جلے لوگاں نو بھول ونجم میرا سبر کیتا میرا چھے بے ابھی طالب بیچ رہنا مطلب لوگاں نو بھول جاوے سبر کرے ایسا علی امیر المومنین نے سبر کیتا ہے پنجیس سال تا مولا یدلہ والے حد مسلطے مل مل کے روندے رہے ایک نے سلمان پول بائے کہ حجیتن پجھے یا علی یدلہ والے حد انت خدا نے فخر کیتا ہے انت رسول خدا نے فخر کیتا ہے اے جدہیں اٹھیں دشمن رسول وزتے اٹھیں اے جدہیں بلندوئے دشمن خدا وزتے ہوئے تو سب مل مل کے روندے ہو کوئی حسرت رہ گئی فرمین سلمان کے لکامہ میں کفن اچھ روسا میں کبر اچھ روسا ہاتھ یدلہ والے ان تلوار ظرف کارہ ہائی بعضوں اچھ طاقتی یدلہ ہی ہائی لیکن میں بہت داریاں تبدول نکت مات چیل کاش کہ رسول خدا دیئے وسیعت نہ ہوں دی جو میرے باق تلوار نچھا میں طاقتور دا صبر کرنا اے بڑا مشکل اندر ہے یہودیہ کے یا علی میں وعدہ کرنا جتنی دیر بطول باغچ بہک وین کرے سی میرا کوئی نوکر باغچ نہ سی فجر دی نماز پڑھ کے ونجے سارا سارا دیں روندیاں گزریاں دیاں لے آؤ جنہاں محمد دی دھی روندیاں چھوٹے چھوٹے پنچھی حکمہ دی چنج چنج پاکیاں دیاں شور نہ مچاؤ چہچا ہانا مد کرو غبر نہ سنو جو سر نبی لی تھی یہ تھا ہی اللہ اگر تودا کوئی مریض ہے اس جملے دا صدقہ اللہ تمام مریضوں کو کلی صحت چلے وے تیرا میرا نوے سال بڑھڑا بیمار ہوئے نا تا اصلا شفا دی دعا مگ دے وقت بطول جڑا زخمی ہاں چاکے دعا مگ دیائی اللہمہ اجل وفاتی اللہ میں تھک بیان میری زندگی مکہ تیرے میرے گھر اولاد چھوٹی ہوئے ٹورونجڑ والے انہوں لے دھیر ارمان چھوٹی اولاد دہ ہوندے وہ چھوٹے سندے بچے شالہ کسے دے یدیم نومن یہ پہلی ماں ہے جہندہ وڈہ وڈہ پوتر آٹھ سال لندہ ہے جہندہ حسین ست سال لندہ ہے جہندہ آلیہ چھ سال لندہ ہے جہندہ کل سون ترہ سال لندہ ہے اٹھارہ سال ترہ مہینے اپنی ظاہری زندگی جہندی میں تھی ہے اللہ میرے ساہ مکہ چاچا رسول خدا جنت باوائیں چوا کے بیٹی دا سر چمیا آکیس نہ رو تیرے دکھ مک گئے آن دی رات تاہ میرا مہمان ہونا جہندہ پتہ لگا سنا میں لازدی مہمان وطنی چڑھے تیرہ جمادی لول دے یترہ جمادی سانی دے چوٹیاں دھوائیاں پترہ دیاں نویاں پشاکا پھوائیاں آکیس منجو نانے دی کبرت دعا مانگا بڑے عزدار لوگو یار تو ساں میں سمجھایا تاہیں اے تیرے چھوٹے بچے بیٹھن اے بھی حسنہل دی یتیمی دی مکانے شامل ہو پترہ کو آکیس منجو دعا مانگا حسنہل توریس آپ کھانا پکا میں دائی ہاتھ نہ پی بی بی ہاتھ زخمی اے سارے کم آپ آکیس میں لازدی مہمان پترہ نے بھیریم نانے کو لوں دیلے آسن میں کوئی نو ساں کھانا پر پکے نہیں ہوں پہلے میرے پترہ نے کھانا کھوا میں پھر میری موت بھی خبر دے میں میری اولاد نے پتہ لگا تا میرے ماتا میں چنو چھوئے سے جیڑا بندہ دا میں کو زندگی چنوان نہیں آیا جیڑا مومنہ دا امیر ویڑے چاہے تے بطول دی حالت میں کی زمینہ تو بہتر اسمان نہ دے رستے جڑنن والا حلی سیداد ویڑ کے پہلا جملہ فرمایا اے نے لگ دا ہے جیویں لازدی مہمانوں میں اے او مضمون ہے جیڑا بڑا روایات اچپابندوں کے پڑھنا پوند ہے آئی تا اینج لگ دا ہے جیویں لازدی مہمانوں میں ہاں یا علی راتی بابا ملے ہیں میرا سر چمیس میں ناکہ اس دکھ مکے نہیں آن دی رات تویں میرا مہمانوں میں یا علی میں لازدی مہمان میری ام بھیڑی ہیں میری امامون مسائب آئی دا انہ دے حصے دے تواری آنکھیں چاہاں سوئیں روندے بندے دا دل نرم ہوندے اے بی بی قیامت تک دیا اپنیاں کنیزنو ایک درس دیتا ہے جو شوہر دا مقام کتنا ہے اے بی بی دا احسان سمجھو شوہر دی مردی دے بغیر شوہر دی کمائی چوں صدقہ بی بی نہیں دے سنا شوہر سفرے چے باپ مر گئے اجازت تو بغیر اپنے موے پیو دا مو نہیں بیک سکتا میں دی ہوں بیڑی میں دی ہوں گھارج کوئی لڑائی جھگڑا ہوئے پیکیاں کچھ شکایت نہ لائی کرو میں بھیرا پت روکے دورانے مسائب تو دی منت کر رہے ہیں بیٹا ہوکے بھیرا ہوکے کوشش کیتی والدین دی نظر تو اجاز اصل گھر ساورہ گھر ہوں دے اپنے والدین دی نظر اپنے شوہر دا مقام بلند رکھیا دکھ تکلیف آویں دی ہیں برداشت کیتا ہے بڑا مقامیں جڑی سیدہ دی کنیزی ہو دی وست شوہر دا بڑا مقامیں شوہر دی جازت تو بغیر بازار نہ گئیاں کرو پیکے گھر نہ گئیاں کرو عظمت والی سین پہ یاد یہ کوئی نرازگی ہوئے تو میں معافی منگ دیا تو ساں نہیں سمجھیا علی تھا ہی مارکر نے فرمایا نبی دی دی نو سال ہو گئے علی دی سید رہ گئی جو کوئی فرمایا اس محمد دی دی تو ستا کند ہنال کند ہر علا کے میرن الحسنین دی پر رسکرائی بدون تسا قدیدہ میں شاید ہی فرمایس نہیں کی تھی چادر پھٹیئے قیامت تک دیاں پڑیاں کنیزن درستے ون وستے بی بی خجور دا پیوند لائے تو آدھے تے بھی حقوق واجب ہے جدا کوئی والدین اپنے جگر دا ٹکڑا بطورے امانت شریعتے رسول خدا دے مطابق تا دے حوالے کردن علی والی اللہ دے اقرار کرن دےو مولدی ولایت دے محبو موالیو ازادارو تو آدھے تے حقوق واجبین یدلہی حد علی بطول دے سامنے بدے دے فرمایا نبی دی دی میرا حق بڑھنے جو میں ترکل معافی بڑھنے یا علی یہ یدلہ والے حد ہیں انہاں حد تھا دے دین تے ایسان ہیں تو سا کیوں حد بندے فرمایا نہیں بھلدا تیری ڈولی دمڑ میں تیرے پیود دروازے تے گیا ہوں تیرے بابے میرا حد پکڑے آئی ایک گونیچ میں نے بکھرا لائے گیا ہی میرے کننل گولا کیا سمیتے پوٹر کوئے نہیں گکہ دی یا علی شریف اپل دی امانت ہو دیکھا بلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے یہ میری زہرہ دہت تھی یا علی خیال کریں شریف جی نے امانت لائے میں در انہیں واپس کر دیں ہائیں زہرہ جدہ آئیاں میں کوئی تیری مسلیت رتی ہوگی ہائیں بطول جدہ آئیاں میں کوئی تیرا چہرہ زخمی آئی ہائیں محمد دی دی کوئی تیرا ہاتھت رٹی ہویا تر نہ بابے دے سامنے بولا علی پہ فرمائندن بطول جدہ بابے کو ملے بابے دے سامنے میری شکایت نہ کرے بلکہ اللہ دے نبی دو میری طرف میرا دکھ دا سامنے جو تورے بعد علی بڑی گربت آئی علی بڑے رنے بیبیہ دی یا علی غربت نہ رسا میں سنی بیٹھیاں میں کوئی مدینے دیاں اور تاں کے دسیہ زہران رسول خدا دے بعد تیرا شوہر علی اتنا غریب ہے لوگن سلام کریں لوگن بلا تیرے شوہرن جواب دے منہ جواراں نہیں کریں سینہ تھی کہ میں سنی بیٹھیاں پر یا علی مہ کانون بڑھائی ہوئے نہیں جس تے میں نبی دی راضی سینہ بطول شاہ جبی فرمائندن جس تے میں زہرہ راضی اس تے میرا بابا راضی اور جس تے میرا بابا محمد راضی اس امتی تے اللہ راضی خدا نو راضی کر نہیں بطول نو راضی کر بطول دے بابے نو راضی کر پھر خدا راضی یا علی مری اچھاند وسیطا پھرے عمل کریں بی بی دیاں باوی وسیطا بھائی جن ممبر تے چھ ست پڑھیں دیاں پہلی وسیعت کی تیس میں کوئی رات تے اندھیرے جو دفن کریں اتھے کوئی قرائے تے آ کے بیٹھا ہوئے نہ کوئی قائدہ ریایہ بیٹھا ہوئے ایسے لے کلویں دیگر دویل ہے ایسے لے او دے گھر کوئی مریض مر جاوے او راتی دفن نہ کرے سی بلکہ جتھے جتھے رشتہ داروں سے انہوں نے کچھ سر ویسی بندے جنازے ہیں تے یا اپنے رشتہ دار بلا کے اپنی طاقت بھی کھین گے ادھیے میں کوئی رات دے اندھیرے دفن کریں میرا کہیں آمڑنے میرے پیو تو باد دو جی وسیعت چاکیس یا ایلی انہ کو نامڑنے میں جنہ میں کو کھڑائے تری جی وسیعت چاکیس یا ایلی میں کوئی دفنوں میں نہیں میں کوئی چھپا میں چاہ لی توییز قبر مولا ایلی بڑھائے تے پھر نشان مٹھائے اگلی وسیعت چاکیس دفن کرن دے باد کم مز کم چاہ لی راتیں میری قبر دا پہرہ دے اے مستند روایت ہے مولا تلوار لائے کے بیٹھے رہے کوئی بندہ آیا سو بندہ نالائی ہتھیں چھ بیل چھے جنت البقی دی تلاشی لونائے جو سب بطول دی قبر پٹ کے بطول دا جنازہ پڑھنے اگر کدی اکھیں پڑھ دیا روایت اکھی دے سامنے گزری تے اوہ بندہ آئی جہاں سند پھاڑی اے اوہ بندہ آئی جہاں در جلایا اے اوہ بندہ آئی جہاں محمد دی تھی نو چہرے تے عجر رشالت دی تا اے اوہ بندہ آئی جہ کو حسنین گلیے جو کھنا تا کھنکر کھڑ دے اے واتنان دے دل اچ گل رہ گئی اے بدلہ لمن واسطے یارمو حرم نو پجاس سالا بعد انا یارمو حرم دی فجر نیزے چاکے علی اسکر دی لاشتا چونکہ جڑا اتھے علی پہرے دار آئی او دے گل لئی توکتے ہتھیں چھ زیور پہ چکے اتھے پہرے دار علی موجود رہے ہیں اگلی وسیعتیں چاکے سارے بزرگ کچھی دے بھو اس وسیعتیں گریہ کر دیں اکیس میرے بعد شادی ضرور کریں بدھول تیرے بعد شادی فرمایا میں انتخاب کیتی وینی ہے میری ہمنامیں کنیت ملونینیں او دے جو تیرے چار پتروں سے ایک دے میں چولے سیتی وینی ہے نا رکھی میں نہیں عباس میرے ہر پہ سیتے چولے پیسی اثر ہو سی تری اولاد نے حکمیں دے رہو سی میرے گاہ دید ہم نے تو دے بھائی آگئے انتجار آئی قریب تو وینڈ کرا جڑے چتی ہیں بسم اللہ بھائی جنہاں اگلی وسیعت جڑے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو میں بجھایا کس یا علی دین کو ویڑے چنا ہو جا کوئی سمجھائیے جب میں نہیں سمجھا سکیا ورنہ سارے ہائے کروا بطول اپنا گھر منع پہ کر دے ہاں دیئے یا علی دین ہاں دین گلندہ پیوانا لو مامن دھیر پتا ہوں دے تیری آلیا نو تیری کو شرم دو تو اچھا قرآن پڑھ سے نا تو میری آلیا پردہ کانے سے ایک وسیعت نہیں پڑھیں دی یا علی میرے جنازے تھے میری اولاد نو اچھا نو روان دے مطلب مسلمانہ کو پتا لگے جو محمد دی دی دکھا تو جیند چھوٹ گئے میری شہادت راز رکھیں میری اولاد نو روان نڈے ہوئے آخر تھے چونکہ چھوٹی اولاد آئی جس مسطوردی اولاد چھوٹی ہوئے تھے پتا لگوئے نے ڈاکٹر حکیم لا علاج کر چھوڑے نہ توت وسیعتا تو اہم ہوندے اولاد دیاں پارتا دے منیاں اے اے دی مظلوم ہے جڑی شوہر نو بیٹھیا دیئے میری اولاد دی پارا تو ہوئی میرے دھییاں پتران دی پارا تو ہوئی میرے امام مسائن دی وکھری پارا تو ہوئی یا علی جتنی ہے شب جمعہ میں بھوچہ لی راتی جڑا پارا دے منہیں میری اولاد ملاوڑ ضرور آمیں اے اوہ وسیعت جڑی کر کے بھی بڑا رونی روندے روندے سینڈ دیاں اکھاں بند ہو گئی ہیں مولا فرمائے تو ساں آکھ یہ ہے میں لائے آساں روندے کیوں پہ ہو اگر یہ یا علی تک آکھ تا بیٹھی ہیں رونی تاں ہاں جو دھی ہیں تیرے کل شرماندیاں حسن امیر مزاج بتا سام منجے یا علی حسین سام منجے تا چاہیئے میں جو میرے زخمہ نے علاج دنا ہوسا اللہ درجات بلند کرے چاہچے غلام باس نارے آلے دیں اکسرت نالے مسائب پڑھ دیں جنہاں بزرگاں سنیں دائنوہ کس مہوجرے چاہ رہے ہیں جب تک تسبیدی آواز سنیں دی روے سمجھے جو محمدی تھی زندہ جنہاں تسبیدی آواز رکھ ونجے سمجھے بطول دنیا تو پردان کریں دائنوہ کس تسبیدی آواز رکھ سی لانا دس ایسی میرے پترہ کو در نہ کھولیں پہلے میرے پترہ نہ کھر نہ کھولیں وقت میرے غم میں چھ میرے مات میں چھ میری اولاد رجبے سی چور گئی بطول دوئے بھرانا نے دی مزار تیائل حسن سراندی میں چھے حسین پوان اے سلا کے دے اجدار دعا مگڑا لے دھے رویل حق دوا مگڑا بے آمین حسن سراندی حسین پوان بطول دے امیر فتر نکھے نکھے ہاتھ چائیں نکھے نکھے ہاتھ حسن چائیں نانا امم بیمار ہے ہائے کر کے رو اڑا لے آدھے امم قیام نہیں کر سکتے امم کھانا نہیں پکا سکتے امم سجھے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑ سکتے تیرے چھوٹے نادان بچے لے رکھ سارا دے آنسو بڑی روحانیت والی مجلس ہے میں مطمئن لو کے جارے ہیں کتیانی علیہ حسن مگدر ہے حسین روپا دے آنے تری دعا غریب ہچکیاں لے کر لے ہاتھ لے کر لے اس پھرا دعا نال چلایس آدھے امم دا جایا مگڑ دوا آئے روندہ کیوں آدھے حسین لے تسای امیرہ نال ای امیرہ تدا امیرہ والا انداد دو میں کر بلا آدھے غریبہ ہلا ہوئے سیدہ را دی ہوئے اللہ ترے میں کبھر کر لے کر لے آدھے حسین لے مگلہ تسای امیر کر شاہ جیح سلتا ہاتھ چائیایایا ہے اسے اللہ لیدی کبھر نوحانا اللہ یا آدھے نالا حسنا دے امہ بیمار ہے نبی آدھا شدال بائدہ بیمار بیونل تری دہرہ رحمی ہے او لالا توی قید قدران وید لئی مرلہ دیگہ در مار خدا راہی امہ بیمار اللہ دنے مواجد میں نوکرہ میں ہر ادھا دار دنوں کرا بھیڑا دے نصیقوں ماں پیوں خوشیہ کریں شاہ جی سیدو میرے بندے ہو یہاں تھے جی میں دیگایت دے آلہ دیگایت نہیں دے دے پرد پردے نال دو لفظ میں اشارت دل آدھے نالا نام آدھے آدھے نام آدھے نام آدھے تیری کبردی میٹیس کتنی آئیا ستر مرہا دنہ درواز دبال آئیا آدھے لانا میں کھانسو رکھویاں پھلا بلیا جرانا لے ملدے درواز لدکہ دیتا آدھے لانا میں کھانسو رکھویاں کمر تک نبی بہر آئے ولولیو یتیم ہو گئے اُٹھے آلے آلے آؤ دعا مانگو سالا چھوچے سلتہ بال یتیم لہوئے جیڑا ہائے نہیں کر سگیا تو ہی دعا مانگو یتیم ہوئے سالا بال دی مانا مرے جا جا پہ عمر والے ماں عمر دوری کر کے پتر پا لے دی یل دے دی مانا مرے او بال رولو ہے دے سیدا راضیوں ہے یار ماں حسین دی راضیوں ہے کوئی زیادہ فاصلہ ہے نئی قدمہ دا فاصلہ ہے جیتے نالے دسے آئے جیتے گھر دا درواز آئے دوئے بھیڑا گھر دو دوڑے حسن امیر پہلے آئے ماں سن دس ہیاں حسن آتھ سالا دے آئے دا مہیلے آگا فارق حسین ستھ سالا دے آئے او جوانا و حسنا دے امہ دروازہ کھول خدا یاد یہ امیر بچڑا تیری ماد ہوگویں پہلے کھانا کھا کتے آلے آلے او ایک دفت آئیاں کے آئے حسن آتھ گئے آئے اس آئے ہل دا مل پکڑ گیا دے میں جو سنیاں میں کون آئے لاب دے کون آئے دائی کرڑے چاہاں تھا پھائے آئے آدھے اوڑ نہ کھول اوہ میں ہٹے آوہ میں آہاں آسی جو سری آر یا لیرار امہاں سنے لیرا سیمہیں جواب لدر شاہاں ازرو خدرے دوائے دائی آور دے اوہ میں چکیا پی 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 پر بھلاو یار میں جلا دے میں نوکار میں حرددار دنوکار جڑا پھیلو کر یار ہاتھ میں جڑو جلے ہاتھ اللہ مات ورس نے بڑھائے ہو گئے شادی مکمل شہادت گئی ایک روایت بھائی ملتر جیری ممبر سے گھاٹ پڑی ویلی ہے دردیات بلندو میل میرا بلرگ پڑتا جی میں جلا لے اطلاع دیتی ہے گریہ بلندویا ہے ایلی دوڑ کے بھیلے چھایا ہے ایلی اپڑے دی اور پترانو ہاں نال لائے آدھے خاموش ہو جاؤ دوڑی مار رکے لی گئی ہے جو میری اولاد لو روڑ لے اور سیاد ماف کرائے تیرا ایلی فجر تو لائے کے مغرب تائی اولاد لو چھپ کرے گھر جدا گفر دیواری آئی ہے رات ہو گئی آئی ہے ایلی ماتم کرے دا گھار تو بہر آئی ہے سلیمہ نہ ہانا لائے آدھے ہار کوئی رووے ایکہ ایلی نہ رووے آدھے تو رونا ہے اوپل دے حسد اللہ دل گھارا کے زہرانو مارے آئے ایلی آدھے کی میں نہ روو میں نو آج بتا لگائے اے دیا بس لیا تو دیا ہوئی اللہ آدھے آج بتا لگائے ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ اللہ ماتم اس پہ بڑھائے جے بچے ہاتھ پہ جڑے دے ہو گانے بتے ہو یہ ہتھانوے کے سیادہ نہیں پھڑ دا وہ شلک فن مستور سیادہ دینا جنازہ وارس ایلی سیادہ دی کھڑا ہے اور میں دی امامہ پھیڑا ساتھے ہاتھ بتے ہوئے ایلی سجڑ کھڑا دے دا ہے مختصر سجڑ آئے دو سجڑ نظر نہیں آئے ایک کربلا دا غریب دوہ شام دی کے دیر بھلا ہوئے یار جو بندے جنازیت کھڑا دے ماہ حسین دی راضی ہوئے ماہ حسین دی ماتم قبول کرے روحانیت دا سینی ہے کوئی وارس موجود ہے اجا مانو اجا علی دی یتی بھی دی ہاں جینا بندہ چہولی پھلائی میں تھے آج شہادہ دھبو طالب دی بھی آئی تیرا درختہ نے پھٹے کھا کے دنیا دردر گئی ہے تیرا دیل پہ احسان آئی ہے جی تو سنگھانے جو شخ بھی چھائی ہے آدادارو حسین آنے بابا زینب نو تیرے کل شرم آدی ہے آج یہ بابا لاز چھوڑے او میوال کھولنا چھوڑیا آنکھوں زینب مادہ جلازہ سکھا بابا علی آئی بھیڑ دے نصیبوں باپیوں دے نصیبوں مینی نہ بچیاں دے ہی صدا کرنا ہے پردے دارہ دے مینی بلند ہو گیا سلام آرے سرادیوں کے جہاں مل اور سنی شیعہ محمد دیدہ غمرل کے منامان علی عزادار اور حسین کو لگایا ہے اے پہ ہار دی نوایت ہے آدھے بکھرا کیوں میں ٹھرونے کیوں میں ٹھرونے کیا تم مانا لرازے او جوانو زمانو درس دے مڑالا حسین موسیٰ ندین حسین آدھے میں کیوں میں ٹھرونے میں تنازم نہیں بیٹھا حسن تم میرا امام بھیڑا ہے آتے نو قرآن دبا کیا سنانا یاد کر عیسیٰ نبی گھار تو بہر آئی عیسیٰ ندلا ملی آئی گھار جا تیری ماں مریم مر گئی عیسیٰ کہا رہے چاہیا ہاں مریم کفر پایا ہویا ہاں دروازے سے عیسیٰ روک گیا ہاں آنکھیاں سے آدمہ مریم میں نے اٹھی کے مل کفالی جو مریم اٹھی سکھ دی ہے میری ماں فقر مریم میں فقر عیسیٰ پہ آرہ لا لکھ دائیں حسین دے لول مکل زہرہ دا جلازہ دھڑ پائیں کفال دے بانو کھ لیل زخمی ہاتھ پاسے دھوٹھی آئے آن دیئے آو میرا لال ایک واری کے تین سو واری بھلاوے کھلا کے روحینو کھلا حسینہ کے مانو ہانا لائے شادی چار ویڑ کی دل پہلا ویڑ تیرا تشاہ حسینہ دو آو میر میں پترہ مویا حسینہ دریا ویڑ اماں میں پترہ مویا لائے شاکلیا چیسا دل چوتھا ویڑ کی دل اللہ دا عرش علیہ بھلا دے بھال کھلے ہوئے ملائکہ دے آرادارو ماتبیوں نسلی انو پیوں ہوئے آتے پہ گئے بھی جواب آدھایا یا علی حسینو جداکار قیامتہ دیئے میرا عرش دھانے علی آدھا زیلاب حسین تیری منے دے بھیڑا نمال علو جداکار او جوانو بھیڑ ہاتھ دپی آئے حسین میاں چھوڑایا بی بی آدھا دیئے ہیوی ادھار ادھا لمر ماں گربلا آئیے جنا بجدل زربا ماریل جتے آج زکریئے آدھا دیئے حسین میرا کرنا دے یا مال پاس دلیا آدھا دیئے کفال ویچون آسین یا اممان بے کفال